یہ تو موٹو اور پتلو کی جوڑی ہے ادھکارہ غنہ علی کو اپنے شوہر کے ساتھ نئی تصویریں شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیا سارفین نے تنقید کے نشتر چلا دیے شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موجودہ دور میں سب کو بھائیت وقت خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے اور سوشل میڈیا سارفین کو خوش کرنا تو جوے شیئر لانے کے مترادف ہے پاکستان چوبیس انڈسٹری میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو کچھ بھی کر لیں سارفین ان سے خوش نظر نہیں آتے انہی پرسنالٹیز میں ادھکارہ اور موڈل غنہ علی بھی شامل ہیں جن کو اپنی شادی سے لے کر اب تک سوشل میڈیا ٹرولنگ کا سامنا ہے غنہ علی اور ان کے شوہر کو ہمیشہ ہی سوشل میڈیا پر بلا وجہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی تازہ تازہ مثال پیشہ خدمت ہے حال ہی میں غنہ علی نے اپنے شوہر عمیر بلزار کے ساتھ کچھ تصویر اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تصویریں بس شیئر کرنے کی دیڑ تھی سارفین تو شاید اسی انتظار میں بیٹھے تھے فوراں ادھکارہ کے شوہر کو آڑے ہاتھ ہوں لیا انسٹرگرام پر شیئر کی گئی تصویروں میں غنہ علی صفیت لباس میں ملبوس ہیں جبکہ ان کے شوہر نے سیاہ رنگ کی شلوار کمیز زیبتن کر رکھی ہے ادھکارہ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں بتایا کہ یہ تصویریں گزشتہ شب ڈینر ڈیٹ کے موقع پر لی گئیں غنہ علی کی پوسٹ پر جہاں چند سارفین نے مصبت تبصرے کیے تو وہیں زیادہ تر سارفین نے ان کے شوہر کی ظاہری شخصیت پر خوب تنقید کے تیر برسائے ایک خاتون سارف نے غنہ علی سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ شاید آپ کے شوہر کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے ایک سارف نے لکھا کہ یہ تو موٹو اور پتلو کی جوڑی ہے سارفین کے مطابق اگر غنہ علی کے شوہر اپنا وزن کم کر لیں تو وہ ان کے ساتھ خوب اچھے لگیں گے سید محسن نامی سارف نے لکھا کہ کیا پیٹ ہے بھائی اس سارف کا کمنٹ پڑھ کر غنہ علی ہمیشہ کی طرح خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور انہوں نے سارف کو قرارہ جواب دے دیا غنہ علی نے سارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ الحمدللہ میرے شوہر کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ غنہ علی نے سولہ مائی کو انسٹرگرام پر روسی لباس میں اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی مدہوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے سولہ مائی کو سادگی سے نکاح کرنے کے بعد قریبے رشتہ داروں اور دوستوں کے لئے شادے کی مختصر تقریب کائن اقاد بھی کیا غنہ علی نے انٹرگرام سٹوری پر اپنی مہدی اور نکاح فنکشنز کی مختلف تصویر شیئر کی تصویر منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مختلف کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا غنہ علی کے شوہر ان کے مدہوں کو کچھ زیادہ نہیں بھائے اس لئے انہوں نے کھل کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی سوشل میڈیا سارفین نے ان کے شوہر کو انکل کہا تو کہیں کسی نے ادکارہ سے سوال کیا کہ انہیں شادی کے لئے کوئی اور نہیں ملا ان کے شوہر کو وزن کی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کئی سارفین نے ادکارہ کے شوہر کو زائد العمر اور زائد الوزن بھی کرار دیا شوہر کے وزن اور عمر پر تنقید کے بعد اگرچہ غنہ علی نے ایک سارف کو جواب بھی دیا کہ وہ بھلے ادکارہ کو آنٹی کہیں مگر ان کے شوہر کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں ساتھ ہی ادکارہ نے شوہر پر تنقید کرنے والے سارف کو شوہر کی عزت کرنے کی درخواست بھی کی انہوں نے اپنے شوہر کے اضافی وزن سے مطالق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اپنے شوہر کو وزن کم کرنے کا نہیں کہتی انہیں وہ اسی جسامت میں ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جیون ساتھ ہی اپنا وزن کم کریں اس کے علاوہ سارفین نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے ایک امیر شخص سے دوسری شادی رچائی ہے سوشل میڈیا پر یہ دعوی بھی دیکھنے میں آیا کہ غنہ علی نے کراچی کے امیر نامی امیر شخص سے شادی کی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے فیس بک سارف نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ غنہ علی کے پہلے شہر اور ان کے بچے کی تصویر ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ ہمارے معاشرے کے امیر ترین مرد کیا صلاحیت رکھتے ہیں کراچی کے نام نیہاد کروڑپتی شخص مسٹر رمیر کو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے اور ادھکارہ غنہ علی سے افیار شروع ہونے کے بعد ان کی اہلیہ کی زندگی دو ماہ میں ہی کیسے تباہ ہو گئی سوشل میڈیا سارفینی ادھکارہ پر امیر شخص پیسو کی لالچ میں دوسری شادی کرنے کا الزام لگایا تہم ادھکارہ نے پیسو کے لالچ میں شادی شدہ اور بچے کے والد سے دوسری شادی کرنے کی خبروں پر کوئی جواب نہیں دیا غنہ علی نے خود پر ہونے والی تنقید کے بعد ایک کول شیئر کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ بے وقوف عورت اپنے شہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے ان کی جانب سے شیئر کیے گے کول میں مزید لکھا تھا کہ اقل مند عورت شہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے باز رہے کہ غنہ علی رمہ سال ہی کراچی کے رہائشی امیر گلزار کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں جو پہلے سے شادی شدہ تھے غنہ علی نے چند سال قبل ہی ادھکاری کا آغاز کیا تھا اشتہارات میں نظر آنے کے بعد انہوں نے دو ہزار پندرہ میں ادھکاری کا آغاز کیا اور کریئر کے آغاز میں ہی کامیاب ڈرامے دیئے عشقہ وے سنگدل سایہ دیوار بھی نہیں بے شرم احساس بے انتہا پہ دردی سہیاں سن یارہ کس دن میرا ویا ہوئے گا سیزن پور ان کے مشہور ترین ڈرامے ہیں غنہ علی نے دو ہزار سترہ میر انگریزہ سے فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا ان کی دیگر فلموں میں مان جاؤنا اور کاف کنگنا بھی شامل ہیں غنہ علی نے سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے انکشاف کیا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں ادھکارہ کے حافظ قرآن ہونے کے دعوے کے بعد مدہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جبکہ بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ پھر وہ شو بیز میں کام کیوں کر رہی ہیں